قرآن مجید کا پیغام عمر خلاصہ پالہ نمبر پندرہ محی الدین غازی قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں قرآن انہیں خوشخبری دیتا ہے اور جو آخرت کو مانتے ہی نہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے جو شخص یہیں سب کچھ پالینا چاہتا ہے اسے اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ یہیں دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کے لیے جینا سیکھو ایمان پر قائم رہو اور اس کے لیے ساری توانائی نہیں چوڑ دو اللہ تم حالی کوششوں کا بہترین انعام دے گا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو بس اللہ کی بندگی کرو والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو وہ بوڑے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو ان کی جذبات کا خیال رکھو ان کے سامنے نرمی شفقت اور احترام کی تصریر بنے رہو ان کے لیے دعا کرو کہ میرے رب انہوں نے جس طرح محبت سے مجھے بچپرم نے پالا ہے تو ان پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھ اپنے واطن کو پاک رکھو نیک بنو اور اپنے رب سے لو لگانے والے بنو تمہارے رب تمہیں اپنی مغفرت کی جادر اوڑا دے گا رشتداروں کو ان کا حق دو مسکینوں اور بے گھر غریبوں کی مدد کرو اگر کبھی تم ان کی مدد نہ کرشکو اور تم اپنی رب کی رحمت کی امیدوار ہو تو انہیں نرم جواب دے دو غلط راہوں میں دولت مت خرچ کرو یہ نعمت کی ناشکری اور شیطان کی پیروی ہے شیطانی راستوں پر چل کر شیطان کے بھائی نہ بنو نہ تو کنجوسی کرو نہ ہی فضول خرجی اعتدال کی راہ اختیار کرو عزت و راحت سے رہو گے اپنی اولاد کو غربت کی در سے قتل نہ کرو یہ بہت سنگین جرم ہے اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی روزی دے گا زنا کے قریب مت بھٹکو یہ بہت برا اور بڑی بے حیائی کا کام ہے اللہ نے انسان جان کو محترم قرار دیا ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو مقتور کی اولیاء بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھیں یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کے مال کی اچھی طرح دیکھ ریکھ کرو ان کے مال کی طرف بری نیت سے مت دیکھو اہد کا پاسو لحاظ رکھو اور اہد پورا کرنا اپنی ذمہ دالی سمجھو ناپو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہی اچھا طریقہ ہے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بہتر ہے جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے چکر میں نہ پڑو اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو اچھے کاموں میں لگاؤ یاد رکھو ان سب کے بارے میں پوچھ گرش ہوگی زمین میں اکر کر نہ چلو جو انداز انسان کو زیب دیتا ہے وہ اختیار کرو اللہ نے تمہیں حکمت کی تعلیم دی ہے اس انمول تعلیم کی قدر کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے جبان سے وہ بات نکالو جو اچھی ہو شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو نہ پکارو جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہیں کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتے ہیں وہ تو خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرتے ہیں شیطان نے ڈھان لیا ہے کہ وہ انسانوں کو تباہی تک پہنچا کر چھوڑے گا اور اس کے لئے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ میں آؤ جو اللہ پر وروسہ رکھے گا اس پر شیطان کا بالکل بس نہیں چلے گا آدم کی بیٹو اپنے مقام و منصف کو پہچانو اللہ نے تمہیں عزت کا مقام دیا ہے تمہیں خشکی اور طریقی سیر کرائی ہے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے بہت سی مخلوقات پر تم کو بڑتری عطا کی ہے ان نعمتوں کی قدر کرو یاد رکھو جو دنیا میں اندھے پن سے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا دین کے دشمن تم پر ہر طرح کی حربی آجمائیں گے تم اللہ سے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل کرو ورنہ دین کے دشمنوں کی طرف جھک جاؤ گے اور اپنی آقبت خراب کر لوگے نمازوں کی وابندی کرو اور فجر کی قرد اسی طرح تم قابل تعریف مقام تک پہن سکو گے سچائی سے محبت کرو دعا کرو کہ اے رب جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے بادل سے مت ڈرو یقین رکھو کہ جب حق آ گیا ہے تو بادل کو اب مٹنا ہی ہے قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرو اس میں ایمان والوں کے لئے شفاہ بھی ہے اور رحمت بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑو قرآن کو اس طرح پڑھو کہ اس سے تمہارے دل میں نرمی اور سجدے کی تڑپ پیدا ہو جائے رب کی تصریح بیان کرو اس کے وعدوں پر یقین لکھو اور سجدہ ریز ہو کر آنسوں ہو کر نظرانہ پیش کرو کحف کے نوجوانوں کی قصے پر غور کرو انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا انہوں نے اپنی مشرق قوم اور ان کے دیوتاؤں سے براد کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنے دامنے رحمت میں انہیں جگہ دی اور ان کی زندگی کا انوکھا انتظام کیا اور پھر انہیں اپنی زندگی ہی میں دین کا غلبہ دکھایا اور وہ بھی تین صدیان گزر جانے کے بعد تم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی مدد مانگا کرو یقین رکھو کہ اللہ کی مشیرت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا جیسے ہی تمہیں احساس ہو کہ رب کو بھور رہے ہو فوراں یاد کر لیا کرو تمہارے رب کی کتاب تمہارے پاس ہے اسے سناؤ اور ان لوگوں کے ساتھ دین پر جمع رہو جو صبح و شام اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو جمع کرنے کی شوق میں کمزور اہل ایمان سے نگاہیں مت پھیرو ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جو خواہشات کی پیچھے چلتے ہیں دو باغوں والی مثال سے سبق لو اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے ناشکری اور گھمن نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کبھی یہ مت سوچو کہ کسی چیز پر تم اللہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہو جھوٹی امیدیں مت باندھو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو تمہارا مال اور تمہارے اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں یاد رکھو دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی اور نیک عمال باقی رہ جائیں گے اس لیے فانی چیزوں کے پیچھے آخرت میں کام آنے والی چیزوں سے غافل نہ ہو جاؤ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں موسیٰ علیہ السلام جیسا شوق پیدا کرو فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا اسی طرح سال ہا سال گزر جائیں اور جب وہ اس بندے تک پہنچ گئے جسے اللہ نے اپنے خاص فضل اور علم سے نوازا تھا تو علم حاصل کرنے کے جذبے سے اس کے ساتھ ہو لیے موسیقی